موسیقی کھانے پینے میں کھٹاس کے لیے استعمال ہونے والے نیبو کو اب گھر لانا آم آدمی کے لیے بہت مہنگا ہو گیا ہے دیش بھر میں ایک نیبو کی قیمت 15 سے 20 روپے ہو چکی ہے وہی ایک کلو نیبو کی بات کریں تو دام 300 سے 400 روپے پرتی کلو تک پہنچ گئے ہیں ایک مہینے پہلے قیمت 70 سے 80 روپے تھی یعنی دام قریب 6 گناہ بڑھ چکے ہیں دیش بھر میں 40 سے 45 فیزدی نیبو کی سپلائی آندھ پردیش کی اللور منڈی سے ہوتی ہے تیروپتی جیلے کی گھڑڑور منڈی سے بھی لگ بھگ اتنی ہی آپورتی کی جاتی ہے شیش 10 فیزدی سپلائی تیلانی راجمندری منڈیوں سے ہوتی ہے انلور منڈی میں 20 ہزار سے زیادہ نیبو اتپادن کرنے والے کسان ریجسٹرڈ ہیں سماننے سیزن میں یہاں سے روز 25 ٹرک ایک ٹرک 21 ٹرک کی سپلائی پورے دیش میں ہوتی ہے مگر ابھی مشکل سے پانچ ٹرک یعنی پانچ گناہ کم سپلائی ہو پا رہی ہے پچھلے دو سال میں نیبو کسانوں کو بھاری نقصان ہوا ہے اس کی وجہ کورونا مہاماری ہے کورونا کال میں نیبو اچھا ہوا پر بزار ہی نہیں کھلے تھے وہی پچھلے سال دسمبر میں ہوئی بارش نے فصل کو بھاری نقصان پہنچایا ایسے میں سپلائی کم ہو گئی اور ایک ٹرک نیبو جو پہلے پانچ لاک روپے میں ملتا تھا وہ اب 31 لاک روپے میں مل رہا ہے نیبو کے لیے آندر پردیش کی مٹی سب سے اچھی مانی جاتی ہے اسے لگاتار پانی کی ضرورت نہیں ہوتی پودھا تین سے چار سال میں فل دینا شروع کر دیتا ہے اور اگلے پانچ سال تک صرف خاد اور ضرورت بھر کا پانی اسے جیویت رکھتا ہے اور یہ نیبو دیتا رہتا ہے جمالپور اور کالوپور کے بزاروں میں نیبو کا تھوک بھاو 140 روپے سے 160 روپے پرتی کلو ہے ویپاریوں کے مطابق گجرات اور خاص کر احمدباد میں نیبو سے ہونے والا منافع بہت کم ہو گیا ہے پچھلے سال گجرات میں آئے چکرواتی طوفان کے چلتے سوراشتر میں نیبو کی فصلے برباد ہو گئی تھی اس سے بھی کسانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑا تھا کسانوں کی کمائی کم ہونے سے نیبو کی قیمتوں میں تیجی آئی ہے وہیں دکچن گجرات کے کسان 100 سے 120 روپے پرتی کلو میں تھوک ویپاریوں کو نیبو بیچتے ہیں جب مال احمدباد میں اترتا ہے تو اردھ تھوک وکریتاؤ کو یہ 140 سے 160 روپے میں ملتا ہے بازار سے باہر بڑے ویپاریوں تک پہنچتے پہنچتے قیمت 180 سے 200 روپے کلو تک ہو جاتی ہے چھوٹی دکانوں اور سبجی بیچنے والوں کو یہ 200 سے 200 روپے میں ملتا ہے اور آم آدھین تک اس کی قیمت 300 سے 400 روپے ہو جاتی ہے گجرات میں نیبو مہاراشتر چننائی اور کرناٹک سے بھی آتا ہے گرمی کے موسم میں احمدباد میں ہی روزانہ 1500 ٹن نیبو کی خپت ہو جاتی ہے جبکہ اس سمیں نیبو کی آوک روزانہ 70 ٹن کے آسپاس ہی ہے اس کے چلتے بھی نیبو کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی اس بار دکشن بھارت سے ہونے والی نیبو کا آوک بھی بہت کم ہے اس طرح موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ساف طور پر کہا جا سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں نیبو کی قیمتوں میں اور تیجی آئے گی اب بارش کے بعد ہی نیامیت آوک شروع ہونے کے بعد نیبو کی قیمتیں کم ہو سکیں گی بیوڑ پورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی اب نہیں جانا پڑے گا کہیں بگ بلیس دس منٹ میں لائے گا آپ کے گھر دودھ اور دہی بگ بلیس خوشیوں کی اپنی دکان امین پڑے گا موسیقی